تو جی ہاں میرے پیاروں آج میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے سب سٹوڈنٹس کو اپنے سب ویورز کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں وہ سٹوری یہ ہے کہ میں نے بچپن میں ایک کہانی بڑی تھی کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے سوچا اس کو خیال آیا کہ پانی کا تو تلاب ہوتا ہے پانی کا تو پانڈ ہوتا ہے تو کیوں نہ میں ایک دودھ کا ملک کا پانڈ بناوں تو اس نے کہا کہ سب لوگوں سے ایک پہلے اس نے ایک بڑی ساری زمین اس کے لیے خودی اس زمین میں ایک تلاب سا بنا دیا اور سب لوگوں سے کہا کہ سب لوگ رات کو آئیں اور ایک ایک بالٹی یہاں دودھ کی ڈال دیں جب سب لوگ رات کو آئیں گے سارے علاقے کے سارے محلے کے سارے اس ایریے کے لوگ جب آئیں گے اور رات کو دودھ کی ایک بالٹی ڈال دیں گے اس تلاب میں خالی تلاب میں تو صبح کو وہاں دودھ کا تلاب بھرا پڑا ہوگا تو بادشاہ کا یہ خیال تھا اب سب لوگ رات کو گئے اور لوگوں نے رات کو وہاں جا کر بالٹیاں ڈالنے شروع کر دیں ہر بندہ وہاں جاتا اور وہاں بالٹی انڈیل دیتا اور ہر کو یہ سمجھتا کہ صبح کو یہاں دودھ کا ایک طلاب بنا ہوگا جب صبح ہوئی سورج نکلا تو دیکھا گیا وہاں تو پانی کا ایک طلاب بنا ہوا تھا ہوا یہ کہ ہر بندہ یہ سوچتا رہا کہ میں کیوں دودھ کی بالٹی وہاں جا کر ڈالوں میں پانی کی بالٹی ڈال دیتا ہوں باکھیں سب لوگ دودھ کی بالٹی یہاں دیرے میں ڈال رہے ہوں گے تو جو ایک پانی کی بالٹی ہوگی وہ پانی مکس ہو جائے گا پانی اور دودھ آپس میں میسیبل ہیں ان کی کیمسٹری میچ کر جائے گی اور کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ میں نے دودھ کی بالٹی ڈالی تھی یا پانی کی بالٹی ڈالی تھی بادشاہ نے کہا تھا کہ رات کو سب لوگ آئیں دودھ کے ایک بالٹی اس طلاب میں ڈالیں تاکہ صبح کو ایک بڑا سارا طلاب لبا لب بھرا پڑا ہو دودھ کے ساتھ ملک کے ساتھ لیکن ہر بندہ وہاں جا کر پانی کی بالٹی ڈالتا رہا اور خود کو یہ تسلی دیتا رہا کہ باقی لوگ تو چلو دودھ کی بالٹی ڈال رہے ہیں اگر میں نے پانی کی بالٹی ڈال بھی دی تو کیا حرج ہے میری چینل کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے میں بچوں سے کہتا ہوں سٹونٹ سے کہتا ہوں کہ اس کو سبسکرائب کریں بچے کہتا ہوں کہ دوسرے سبسکرائب کر دیں گے تو ہمیں سبسکرائب کرنا کی کیا ضرورت ہے ایسا نہ کریں بہت سارے بچے مجھے وٹس ایپ کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کومنٹس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں سے کہتا ہوں سٹونٹ سے کہتا ہوں کہ اب اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ ان ویڈیوز کے لنکس کو شیئر کیا کریں تو بچے کہتا ہوں سر ہم کریں گے سر ہم ضرور کریں گے بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں سر ہم کریں گے سر ہم کریں گے ایسا نہ کہا کریں کر دیا کریں اس سے کیا ہو جائے گا لنک شیئر کرنا ہے آپ کی کلاس فیلو بھی آپ کو آپ کی سنسیریٹی کو سمجھیں گے میرا بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ سب کا یہ فائدہ ہے تو مجھے بھی موٹیویشن ملتی رہے گی اور ایک اور بات میں تو یہ میں سٹوری آپ کو سوانا چاہتا تھا اب آپ نے کر دینا ہے لنک شیئر لنک شیئر کر دینا ٹھیک ہے نہیں کروگے یہ بھی بتا نہیں کروگے چلو خیر دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ بہت سارے بچے مستقیت ہیں سارا اس ٹاپک پر ویڈیو بنا دیں سارا اس ٹاپک پر ویڈیو بنا دیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے بتائے وہ ٹاپک کو کور کروں لیکن نا آپ کو میں ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں طریقہ یہ کہ جب آپ مستقی کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہو تو آپ بہت سارے اپنی کلاس فالوں سے پہلے بات کر لیا کریں وہ سب بچے جتنے بھی آپ کی کلاس میں سٹوڈنٹس ہیں پانچ ہیں دس ہیں پندرہ ہیں وہ سب سٹوڈنٹس آ کر کومنٹس سیکشن میں بتا دیا کریں کہہ دیا کریں سر ہمارا یہ ٹاپک ہے ہمیں یہ ٹاپک چاہیے جس ٹاپک کی ڈیمانٹ زیادہ ہوتی ہے نا اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کے لیے انرجی موٹیویشن زیادہ مل جاتی ہے اگر ایک ٹاپک کیلئے صرف ایک بچے آئے گا تو یقین جانی ہے اس پر ویڈیو بنانا کافی مشکل ہوتا ہے اگر ایک ٹاپک کو پانچ سے دس پندرہ بیس بچے کہیں جو سر ہمیں یہ ٹاپک چاہیے تو اس پر ویڈیو بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو میں نے کچھ ٹفز ٹرکز شیئر کیے اور آج دھوپ نکلا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے پشتوں میں میں نے غلط کھا دیا ہے کیسے مجھے پشتوں اتنی آتی نہیں ہے دھوپ نکلا ہوا ہے وہ نکلی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول ہیں تو میں کچھ شائری آپ کو سنانا چاہتا ہوں ہم نے لکھ کر رکھیا کہ غلط نہ ہو جائے آج جو میں نے بات کی اسی حوالے سے وہ شائری ہے اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں پر پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا جو تیرے عیب بتاتا ہے اسے مت کھونا اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے ایک اور شیر ہے سلسلے یہ آپ سب بچوں کے لیے ہے جو چینل پر ایک دفعہ آئے پھر کبھی نہ آئے ان کا سمسٹر کور ہو گیا سمسٹر میں پاس ہو گیا ٹاپ کر کے پھر کبھی نہ آئے ان سب کے لیے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے شکوے ظلمتے شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جاتے آپ کا ایک سبسکرائب ایک کومنٹ بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کے نہ تھا اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کے نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے آپ کومنٹ کریں لائک کریں میں ویڈیو بناتا رہوں گا اپنی طرف سے نبھاتا رہوں گا برحال مجھے آپ کی موٹیویشن چاہیے آپ کا پیار چاہیے آپ کی ریسپیکٹ چاہیے آپ کے کومنٹ چاہیے اللہ حافظ